بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے سیکنڈ ائر بائیولوجی چپٹر نمبر 24 اور اس کا لیکچر نمبر 6 ہے ٹوپک ہمارا ہے ایویڈینسیز آف ایویلوشن یہ ٹوپک ہم نے لاسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر سٹارٹ کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے یہ جو پہلے دو ایویڈینسیز ہیں بائیو جیوگرافی اور فوسل ریکارڈ اس کو تفصیل سے سٹڈی کیا تھا آج ہم جو بکیہ ایویڈینسیز ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایویڈینسیز وہ ثبوت جو ایویلوشن کی تھیوری کو فیور کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پانچ ڈیفرنٹ فیلڈ سے حاصل ہوتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں پہلا فیلڈ ہے بائیو جیوگرافی فوسل ریکارڈ جس کو ہم پیلیونٹولوجی بھی کہتے ہیں کمپیرٹیو ایناٹومی کمپیرٹیو ایمبریولوجی اور مالیکیولر بائیلوجی یہ وہ فیلڈ ہیں جس سے حاصل ہونے والے جو ثبوت ہیں وہ چارلس ڈاروین کی جو تھیوری تھی ایویلوشن کے حوالے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو فرسٹ ٹو ہیں یہ ہم لاسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم یہ بکیہ جو تین فیلڈ ہیں ان کے ایویڈنسز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے تو پہلے بات کرتے ہیں نمبر تھرڈ پہ جو کمپیرٹیو ایناٹومی ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایناٹومی ہے کیا کہ کسی بھی لیونگ آرگنیزم کے انٹرنل سٹرکچر کو دیکھنا اس کے اندر موجود جو سٹرکچر ہیں ان کی کمپوزیشن ان کے سٹرکچر کو دیکھنا اس کو ہم نام دیتے ہیں ایناٹومی کا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایسی سپیشیز کے انٹرنل سٹرکچر کو انٹرنل اناٹومی کو دیکھتے ہیں جو کہ تقریباً ایک ہی جیسے ٹیکسانومی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں یعنی ایک ہی کلاس سے بلونگ کرتے ہوں تو اس سے ہمیں واقعی ہی لگتا ہے کہ وہ جو چارلس ڈاروین نے کہا تھا کہ ڈیسنٹ ویڈ موڈیفیکیشن یعنی ہر جاندار اپنے اندر اپنے اپنے محول کے مطابق چینجز لاتا ہے تو یہ جو کنسیپٹ تھا چارلس ڈاروین کی طرف سے دیا گیا تھا اس نے اپنے تھیوری کے اندر ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا ڈیسنٹ ویڈ موڈیفیکیشن کا تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا یقین تب بڑھ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جو ٹیکسانومک کیٹیگری ہے یعنی ایک ہی کلاس ایک ہی فائلم ایک ہی جو آرڈر ہے اس سے بلونگ کرنے والی جو سپیشیز ہیں وہ ان کے اندر اناٹومیکل سیمیلیریٹیز موجود ہیں یعنی ان کے جو انٹرنل سٹرکچرز ہیں وہ ایک دوسرے کے تقریبا سیمیلر ہیں یہاں پہ میں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ سٹرکچرلی سیمیلر ہیں ایکزمپل دی ہوئی ہے کہ تو یہ فور لیمز کہتے ہیں یہ اگلے جو ہاتھ ہیں اگلے جو ٹانگیں ہیں ان کو نام دیتے ہیں تو یہ موجود ہیں ہیومنز کے اندر بھی ہیں کیٹس کے اندر بھی ویلز کے اندر بھی بیٹس کے اندر بھی اور بھی میملز کے اندر ہیں لیکن وہ سٹرکچرلی سیمیلر ہیں سٹرکچرلی سیمیلر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اناٹومیکل سیمیلیریٹی موجود ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کومن انسیسٹر سے بلونگ کرتے ہیں کیونکہ یہ سٹرکٹرالی سیمیلر ہیں تو یہ کومن انسیسٹر سے بلونگ کرتے ہوں گے لیکن یہ جو فور لیمز ہیں ان ڈیفرنٹ میملز کے اندر انہوں نے اپنے اپنے محول کے مطابق ان سے مختلف کام لینا سٹارٹ کر دیئے اب یہ ہیومن ہے اس نے ہاتھ والا کام لینا سٹارٹ کر دیا ہم لوگ ان ہاتھوں سے کسی چیز کو اٹھاتے ہیں کیٹس جو ہیں انہوں نے اس سے ڈوال جو کام ہیں وہ لینا شروع کر دیئے کہ یہ اس کو ایز ای لیک بھی استعمال کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو کیپچر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ویلز ہیں بیٹس ہیں ان تمام جو میملز ہیں انہوں نے اپنی فور لیمز کو اپنے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کا جو فنکشن ہے اس کو موڈیفائی کیا اس کے فنکشن کے اندر جو ہے وہ ڈائیورجنس دیکھنے کو ملی تو یہ جو ایک ثبوت ہے کہ ان تمام میملز کے اندر یہ جو فور لیمز ہیں یہ سٹرکچرل ہی تو سیمیلر ہیں لیکن فنکشنز ان کے ڈیفرنٹ ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی میملز ہیں یہ ان کے جو انسیسٹر ہیں وہ کامن ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم استعمال کی جاتی ہے ہومولوگی کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن ہے سیمیلیریٹی ان کریکٹریسٹکس کہ کسی بھی خصوصیت کے اندر جو ہے وہ سیمیلیریٹی کا آنا ایک جیسی خصوصیت ہونا دیو ٹو کومن انسیسٹری کہ اب آؤ اجداد ایک ہونے کی وجہ سے کسی بھی سٹرکچرل یا فنکشنل جو کریکٹریسٹکس ہیں ان میں سیمیلیریٹی آنا اس کو ہم نام دیتے ہیں ہومولوگی کا اور اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور ٹرم ہے ہومولوگا سٹرکچرز ایسے سٹرکچرز جن کا سٹرکچر جو ہے وہ سیمیلر ہو اور فنکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو ہم ایسے سٹرکچرز کو نام دیتے ہیں ہومولوگا سٹرکچرز کا تو وہ کہتا ہے کہ جب آناٹومیکل سیمیلیریٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں مختلف طرح کے جانداروں کے اندر تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایٹ ہی جو انسیسٹر تھے یہ اسی سے ہی آپ کہلیں نکلے ہیں اسی سے ہی بنے ہیں لیکن ہر جاندار نے اپنے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے اپنے اسی سٹرکچر کے اندر وہ چینجز لائیں ہیں اڈاپٹیشن لائیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا جو فنکشن ہے وہ اپنے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق وہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ایکزمپل دی ہوئی ہے اسی حوالے سے پارٹس آف دی فلاور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی پھول کے جتنے بھی پارٹس ہیں یہ مینے نیچے یہاں پہ شوکی ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام لیف کے لیف سے ایوالڈ ہوئے ہیں پتے کے حصے ہیں پتہ ہی جو ہے وہ موڈیفائے ہوا ہے اور اس سے ہی یہ جو فلاور کے سٹرکچرز ہیں وہ بنے اس کو ہم پیڈنکل کہتے ہیں یہ جو سبز کلر کی پتیاں ہوتی ہیں ایک سخت کلر سخت ہوتی ہیں ان کو سیپلز کہتے ہیں اس کے بعد یہ کلرڈ پارٹ ہوتا ہے یہ ان کو پیٹلز کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم سٹیگما کا نام دیتے ہیں یہ گردن کی طرح کا جو پورشن بنا ہوئے اس کو ہم سٹائل کہتے ہیں یہ جو ایک گھڑے کی طرح کا یہ جو اس کا پورشن ہے یہ والا اس کو ہم اووری کا نام دیتے ہیں یہ تینوں سٹرکچر مل کر گائنیشیم بھی کلاتے ہیں کارپل بھی کلاتے ہیں اگر ہم اس کے اندر میل پارٹ کی بات کریں تو یہ اس کا فیلمنٹ کلاتا ہے یہ جو ڈنڈی ہے اس تھیلی کو ہم انثر کہتے ہیں اس کے اندر پولن گرینز موجود ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو سٹرکچر ہیں یہ مل کر انڈروشیم یا سٹیمن کلاتے ہیں تو یہ جتنے بھی سٹرکچر ہیں یہ سارے کے سارے لیف سے ہی والڈ ہوئے ہیں اور ہر جاندار نے یعنی ہر پلانٹ نے جس کے اندر اس طرح کا لیف ہے اس نے اپنے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے اندر اڈاپٹیشن کی ہیں اس کے مطلب کیونکہ یہ لیف سے ہی مر جو ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کومن انسیسٹری سے بلونگ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم ڈائیورجنٹ ایولوشن کہتے ہیں ایسی ایولوشن جس میں وہ جو سٹرکچرلی سیملر جو سٹرکچرز ہیں یا سٹرکچرلی سیملر جو آرگنز ہیں وہ فنکشنلی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اگر کوئی بھی ایک ہی جیسے سٹرکچر رکھنے والے جو آرگنز ہیں جو سٹرکچرز ہیں ان کے فنکشن میں چینج آ جائے کسی بھی انوائرمنٹ کی وجہ سے انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے اگر ان کے فنکشن میں چینج آ جاتی ہے تو ہم اس طرح کی ایولوشن کو ڈائیورجنٹ ایولوشن کا نام دیتے ہیں اس کے اپوزیٹ ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے کنورجنٹ ایولوشن جس کے اندر سٹرکچرلی جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ مچھر کے پر سے سٹرکچرلی تو سیم نہیں ہے سٹرکچرلی ڈیفرنٹ ہے لیکن فنکشن ایک ہی جیسا پرفارم کریں تو اس طرح کے جس میں سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو اور فنکشن سیم ہو ان کو ہم نام دیتے ہیں بیٹا کنورجنٹ ایولوشن کا امید ہے آپ لوگوں کو یہ دو ٹرم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو سب سے پرانے جو ہومولوگا سٹرکچرز ہیں جن کا سٹرکچر سیم تھا اور فنکشن ڈیفرنٹ تھا وہ ویسٹیڈیل آرگنز ہیں ویسٹیڈیل آرگن ایسے آرگنز کو کہتے ہیں جن کا انسیسٹرز کے اندر تو ایک امپورٹنٹ فنکشن تھا یعنی پہلے موجود جو جاندار ہیں ان کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن پرفارم کرتے تھے لیکن جو جاندار اب اس وقت جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں ان کے اندر ان کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسے آرگنز کو جو انسیسٹرز کے اندر تو ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن پرفارم کرتے ہوں اور جو پریزنٹلی لیونگ آرگنزمز ہیں ان کے اندر ان کا کوئی رول نہ ہو ایسے سٹرکچرز کو ہم ویسٹیڈیل آرگنز کا نام دیتے ہیں چند ویسٹیڈیل آرگنز کے ایکزمپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کی بک کے اندر بھی دی ہوئی ہے جیسے ویسٹیڈیز آف پیلویس ان دہ سکیلٹن آف ویلز اینڈ سم سنیکس تو ان میں پیلویس ریجن موجود ہے ویلز کے اندر بھی اور سنیکس کے اندر بھی پیلویس ریجن وہ اس ریجن کو کہتے ہیں جہاں سے لیکز جو ہیں وہ امرج ہوتی ہیں جہاں پہ لیکز جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں اور جو پہلے جو انسیسٹر تھے ان کے اندر وہ اسی جگہ پہ جہاں سے پہ یہ پیلویس ہے وہاں سے ان کی جو لیکز ہیں وہ تھیں جو لیک بونز ہیں وہ وہاں پہ جڑی ہوئی تھی تو ایسے سٹرکچر جن کا انسیسٹر کے اندر تو وہ رول تھا کہ وہ لیک کی بونز بناتی تھی لیکن اب جو موجود سنیکس اور ویلز ہیں ان کے اندر وہ لیکز تو موجود نہیں ہیں لیکن اس کا جو پیلویس ریجن ہے وہ موجود ہے تو ایسے سٹرکچرز کو ہم نام دیتے ہیں ویسٹیجیل سٹرکچرز کا اس کے علاوہ دوسری اگزمپل ہے برمی فارم اپینڈکس ان کانری مورت وہ جاندار جو وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر جہاں پہ سمال اور لارج انٹریسٹائن آپس میں ملتی ہیں تو وہاں پہ ایک سٹرکچر ہے جس کو اپینڈکس کہتے ہیں تو یہ پہلے جو جاندار تھے ان کے اندر اس کا رول تھا لیکن اب جو جاندار ہیں ان کے اندر اس سٹرکچر کا کوئی رول نہیں ہے اور کافی سارے لوگوں کے اندر یہ جب اپینڈکس جو ہے وہ کافی سویلو ہو جاتی ہے کافی جو ہے وہ سو جاتی ہے تو اس کو وہاں سے کٹ کرا دیا جاتا ہے ریموو کرا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ائر مسل انسانوں کے اندر جو ائر کے مسلز ہیں یہ بھی پہلے ہو سکتے ہیں جو انسیسٹرز ہیں ان میں یہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں لیکن اب یہ ائر کے جو مسلز ہیں وہ ہمارے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی فنکشن نہیں ہے اس کے علاوہ فورتھ جو ایویڈنس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ کمپیرٹیو ایمبریولوجی کے حوالے سے ہے کمپیرٹیو ایمبریولوجی کا مطلب یہ ہے ایمبریولوجی کہتے ہیں کہ ایمبریو سے لے کر پورے کا پورا جو انڈیویجول ہے اس کے بننے تک کا جو عمل ہے اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں اس کو سٹڈی کرنا کمپیرٹیو ایمبریولوجی کس طریقے سے evidences of evolution کا حصہ ہے تو جتنے بھی جاندار ہیں مثال دی ہوئی ہے یہاں پہ vertebrates کی تو جتنے بھی vertebrates ہیں اگر ہم ان کے اندر embryonic development دیکھیں تو ان کی جو stages ہیں وہ similar ہیں یعنی embryo سے لے کر پورے کا پورا جاندار بننے تک جو stages ہیں جو processes ہیں وہ similar ہوتے ہیں جیسے تمام کے تمام جو vertebrates ہیں ان کے جو embryonic stage ہیں وہاں پہ ایک structure بنتے ہیں جس کو ہم gill pouches کا نام دیتے ہیں یہ gill pouches جو ہیں وہ بنتے تمام کے تمام vertebrates کے اندر ہیں لیکن جیسے ہی یہ جو embryonic stage ہے یہ آگے proceed ہوتی ہے تو ان کے اندر جو ہیں وہ differences دیکھنے کو ملتے ہیں تو embryonic stage کے اوپر یہ جتنے بھی vertebrates ہیں ان میں similarities زیادہ ہوتی ہیں differences کم ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ embryo develop ہوتا ہے تو وہ ہر جاندار اپنے اپنے جو structures ہیں ان کو اپنے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ change کرنا شروع کر دیتا ہے تو جیسے جیسے development progress ہوتی ہے proceed کرتی ہے تو divergence زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے اندر وہ جو similar structure تھے ان سے علیدہ علیدہ طرح کے جو distinctive characters ہیں وہ develop ہونا start ہو جاتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جیسے کہ یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے کہ یہ جو gill pouches ہیں fishes کے اندر یہ gills میں change ہو جاتے ہیں جسے وہ water سے oxygen وغیرہ کو جو ہے وہ intake کرتی ہے تاکہ وہ respire کر سکے اور gill pouches جو terrestrial vertebrates ہیں جن میں یہ band بھی شامل ہے ان میں eustation tubules کے اندر یہ change ہو جاتی ہے eustation tubules کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ middle layer کو ہمارے throat کے ساتھ گلے کے ساتھ connect کرتا ہے تو یہ تھا comparative embryology کے حوالے سے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک evidence ہے evolution کا اب ہم بات کرتے ہیں بیٹا کہ molecular biology کس طریقے سے as an evidence of evolution جو ہے وہ اپنا role play کرتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی related species ہیں ان کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ جو molecules ہیں جیسے DNA ہے protein ہے یہ تقریباً similar ہیں تمام کے تمام جانداروں کے اندر DNA بھی موجود ہے جس کا structure دیکھیں تو وہ similar ہے وہ چار طرح کی nucleotide basis پر مجتمل ہے deoxy ribose sugar ہے یا اگر ہم فاسفیڈ گروپ کی بات کریں تو وہ تمام کے تمام جتنی بھی species موجود ہیں اس دنیا کے اندر تمام کے تمام کے اندر جو ہے وہ DNA بھی موجود ہے جو structurally same ہے اور proteins بھی موجود ہیں structurally same یعنی اس کے اوپر nucleotide کی جو sequence ہے وہ تو change ہو سکتی ہے لیکن اس کی composition جو ہے وہ same ہے تو یہ دو جو molecules ہیں جو کہ ہر قسم کی species کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر ہم proteins کے اندر دیکھیں تو یہ تقریباً ایک ہی طرح کی amino acid پر مجتمل ہوتی ہیں تمام کے تمام جانداروں کے اندر پائے جانے والی جو proteins ہیں تو یہ جو similar genes یا proteins ہیں تمام کی تمام species کے اندر یہ یہ suggest کرتی ہیں کہ جتنی بھی species ہیں وہ common ancestry رکھتی ہیں وہ تقریباً ایک ہی جاندار سے جو ہیں وہ originate ہوئی ہیں تو یہ جو اگر ہم بات کریں DNA کے اوپر جو genetic code ہوتا ہے جس کو translate کیا جاتا ہے جس کو پہلے transcription کے تھو یعنی transcription کے تھو messenger RNA میں change کیا جاتا ہے اور پھر messenger RNA سے protein بنائی جاتا ہے یہ تمام کے تمام کے اندر جو ہے وہ same ہوتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں AUG کی تو یہ AUG جو genetic code ہے یہ ایک methionine amino acid کو coding رکھتا ہے تو یہ AUG DNA کے اوپر جس جگہ پہ بھی موجود ہوگا تو وہ صرف اور صرف methionine کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں coding رکھتا ہوگا تو تمام کے تمام جانداروں کے اندر یہ جو genetic code ہیں اس طرح کے یہ تقریباً similar ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام کی تمام جو life ہے وہ related ہے وہ تقریباً اس کا کہیں نہ کہیں سے جا کے اگر ہم پیچھے کی جانے جانا سٹارٹ کریں تو کافی ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد وہ تقریباً تمام کی تمام جو life ہے وہ ایک ہی point پہ جا کے اکٹھی ہو جاتی ہے جیسے example کی اگر ہم بات کریں تو اس میں human اور bacteria کے اندر کچھ proteins ایسی ہیں جو common ہوتی ہیں جیسے ایک respiratory protein ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جی سائٹوکروم C کا یہ تقریباً تمام کے تمام جو aerobic species ہیں جو oxygen کی مدد سے سانس لیتی ہیں ان کے اندر یہ سائٹوکروم C جو respiratory protein ہے وہ موجود ہوتی ہے یہ تمام جو molecular جو biology ہے اس کے جو ثبوت ہیں اس سے جو حاصل ہوئی جو findings ہیں وہ کافی زیادہ favor کرتی ہیں theory of evolution کو یہ تھا evidences of evolution کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی میں نے اس لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے جو biology کے جو مختلف fields ہیں وہ evolution کے concept کو support کرتے ہیں evolution کے concept کو وہ جو ہے favor کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی اس سوالے سے question ہو تو آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next video lecture تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ